ہماری پسند اکلا سوال پوچھتے ہیں میرا سوال ہے کہ مسلم میں ذات نہیں ہوتی ہیں پھر لڑکا لڑکی کی شادی کے وقت لوگ سید خان پتھان کی باتیں کیوں کرتے ہیں مسلم میں ذات نہیں ہوتی ہے دیکھئے ذات برادری جو ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہیں مثال کے طور پر دانش نام کے تین لڑکے ہیں تو کیسے پتا چلے گا یہ کونسا دانش ہے تو دانش سید دانش پتھان دانش صدیقی تو یہ جو برادری ہوتی ہیں یہ تعارف کے لیے ہوتی ہیں تعصف کے لیے نہیں ہوتی لڑائی جھگڑوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ ہمیں اپنی برادریوں میں شادی کرنا چاہیے برادریوں میں شادی کیوں کرنا چاہیے وہ اس لیے تاکہ جب ایک ہی برادری کے لوگ ہوتے ہیں تو مزاج ایک ہوتا ہے رہن سہن ایک ہوتا ہے اور طبیعتیں مل رہی ہوتی ہیں آپس میں اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ برادری میں شادی کرو کیونکہ لڑکا لڑکی اور دونوں خاندان والے جب برابر لیبل کے ہوں گے تو کوئی انڈرسٹیننگ دونوں میں بہت اچھی رہے گی اس وجہ سے جو ہے آگے بھی دونوں میاں بیوی اور دونوں خاندان والے اچھے سے رہیں گے اس لیے کہا جاتا ہے برادری میں شادی کرو تو برادری تعارف کے لیے لیکن ہمارے معاشرے میں برادری کو بڑا خطرناک بنا دیا گیا ہے برادریوں کے نام پر لڑائی ہوتی ہے لڑکا لڑکی شادی کرنا چاہتے ہیں دونوں فیملی بھی راضی ہیں لیکن اس لیے دونوں غیر برادری میں شادی نہیں کر پا رہے ہیں سماج کیا کہے گا تو یاد رکھئے گا ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے نکاح بلکل جائز ہے بلکل جائز ہے اگر دو الگ الگ برادری والے آپس میں انڈرسٹیننگ رکھتے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی اچھے رہیں گے برادریوں کے نام پر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے یہ غلط ہے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا برادری کا مقصد اور برادری کا مطلب